آخر کار سبرینہ اور مویت کی شادی ہوئی جاتی ہے لیکن دونوں خوش نہیں ہوتے ان کے مویت عبیرہ کو پسند کرتا ہے جبکہ سبرینہ سلمت کو پسند کرتی ہے اور وہ مویت کو اپنا بھائی مانتی ہے اس لیے وہ اس کے پاس آنے سے کرتی ہے اور وہ اس شادی سے خوش نہیں ہوتی لیکن ان کے معباب کسی کل فہمے کے شکار ہو جاتے ہیں جس سے ان دونوں کی شادی کرنی ہے عبیرہ کے ماں عبیرہ سے کہتی ہے کہ تم میری بیٹی ہو لیکن اس کے باوجود میں تمہاری لئے کچھ بھی نہیں کرسکی میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ مویت کی شادی سبرینہ سے ہو لیکن میں جو مجبوراً ہی اس شادی کے دیمان نہ پڑا میں جانتی ہوں عبیرہ کہتی ہے مجھے سب پتا ہے کہ تمہاری کے مجبوری ہے آپ کی کچھ مجبوری ہے آپ نے جانبوس کی ایسا کیا ہے کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ سبرینہ سے محبت کرتی ہیں کیونکہ وہ آپ کی خدمت کرتی ہے میں آپ کے کسی کام نہیں آتی اسے سے آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں یہ کہہ کر وہ یہ وہاں سے چلی ہوتی عبیرہ کے من پریشان ہوئی تھی ہے وہ سوچتی ہے کہ میں نے ہمیشہ صرف اپنی اولاد کو ہی دوسرے پر ترجیح دی سبرینہ میں نے کبھی بھی اپنی بیٹی نہیں تسلیم کیا اس کے باوجود میری اولاد ہی مجھے باتیں سنا کر چلے گئی مجھے باتیں سبرینہ